رات کا آخری پہرتہ سردی تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک گھسی جا رہی تھی بارش بھی اتنی تیز تھی جیسے آج اگلی پیچھری قصر نکال کر رہے گی میں اپنی کار میں دوسرے شہر کے ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اور کار کا ہیٹر چلنے کے باوجود میں سردی محسوس کر رہا تھا دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلد جلد گھر پہنچ کر بستر میں گھس کر سو جاؤں مجھے اس وقت کمبل اور بستر ہی سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے سڑکیں بلکل سنسان تھی حتیٰ کہ کوئی جانور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی میں موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بھیگی بارش میں ایک سایہ نظر آیا اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹک کے تھیلے جیسا کچھ اڑا ہوا تھا اور وہ گلی میں کھڑے پانی سے بچتا بچاتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا مجھے شدید حیرانی ہوئی کہ اس موسم میں بھی کوئی شخص اس وقت باہر نکل سکتا ہے اور مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے اس پہر اس تفانی بارش میں باہر نکلنے پر مجبور کیا میں نے گاڑی اس کے قریب جا کر روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اس نے میری طرف دیکھ کر کہا شکریہ بھائی صاحب بس میں یہاں قریب ہی تو جا رہا ہوں اس لیے پیدل ہی چلا جاؤں گا میں نے تجسس بھرے لہجے میں اسے پوچھا اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے بڑی مطانق سے جواب دیا مسجد میں نے حیرانی سے پوچھا اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا میں اس مسجد کا معزن ہوں اور فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا آؤں یہ کہہ کر وہ اپنے رستے پر چل پڑا اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گیا کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سکھ سردی کی رات میں طوفان ہو یا بارش کون ہے جو اپنے وقت پر اللہ کے بلاوے کی صدا بلند کرتا ہے کون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے کون ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اور اسے اس کامیابی کا کتنا یقین ہے کہ اسے اس فرض کے ادا کرنے سے نہ تو سردی روک سکتی ہے اور نہ ہی بارش روک سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی طوفان روک سکتا ہے جب ساری دنیا اپنے گرم بستروں میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے تب مجھے علم ہوا کہ یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان ہیں اور انہی لوگوں کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے میرا دل چاہا کہ نیچے اتر کر اسے سلام کروں لیکن وہ جا چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فضاء اللہ اکبر کی صدا سے گونجی میرے قدم بھی مسجد کی جانب اٹھ گئے آج مجھے سردی میں مسجد کی طرف چلنا گرم بستر اور نیند سے بھی اچھا لگ رہا تھا اللہ کریم ہمیں پانچ وقت بات جماعت نماز پڑھنے کی ہمت طاقت اور استقاعت عطا فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے